اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خرافیہ سے ہوں گے آج کے ہمارے اس لائیو سیشن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی اختلاف کس طرح کا ہے اور یہ ہونا کس طرح سے چاہیے اور ہم اس کو کس حد تک لے جاتے ہیں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور اس میں بنیادی جو میرا نقطہ نظر ہے اور بنیادی پوائنٹ جو ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بات کروں گا وہ خٹک بیلڈ کی عوام ہے اور خٹک بیلڈ کے لوگ ہیں جو میرے قوم کے لوگ ہیں اور ان پہ میں تنقید نہیں کرتا بلکہ ان کی بہتری کے لیے جو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور ان کو اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے وہی میں سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں اور ایک اور اہم بات بھی یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ میں یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے نہیں آیا ہوا اور نہ ہی میرا ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے جو ایک فکری سوچ ہے اور ایک ہمارے قوم کی ہونی چاہیے اور کسی بھی علاقے اور ملک کے لوگوں کی ہونی چاہیے بس سمپل وہی آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنے آیا ہوں دیکھیں ہمارا جو یہ سیاسی اختلافات ہے اور کچھ وقت سے میں اپنے گاؤں کے پیجز پہ اور اپنے علاقے کے لوگوں کے پوسٹیں جو جس انداز سے میں دیکھ رہا ہوں اور ان کے اندر کے جو حالات جس حد تک میں جانتا ہوں تو یقین مانے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ ایک سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی کے حد تک لے جاتے ہیں میں ایسے کئی گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جن کے آپس کی دشمنیاں جو ہیں اس کی بنیادی وجہ سیاست ہے کیا مطلب سیاست مطلب یہ کہ والد جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو اور بیٹا جو ہے سپورٹ کر رہا ہے نواز شریف کو والد سپورٹ کرنے والے ہیں مولانا فضل الرومان کو اور بیٹا سپورٹ کرنے والا ہے عمران خان کو یا چاچو جو ہیں وہ ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے رشتہ دار دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے دونوں کے بیچ کے میں آپس میں بغز پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ایک کو وہاں دیکھتے ہیں تو اس کے قریب نہیں جاتے اس کے ساتھ گپ شپ تک نہیں کرتے کیوں بھئی اس کی پارٹی الگ ہے دیکھیں سیاست آپ کسی بھی بندے کو چاہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا بندہ ہی اس کو چاہے ہر بندے کی اپنی ایک مرضی ہے اس کی ایک سوچ ہے اب اس نے اپنے سوچ کے مطابق جس بندے کا انتخاب کیا ہے وہ اس نے غلط کیا ہے درست کیا ہے وہ اس کی مرضی ہے لیکن آپ اپنے قریبی رشتے کو کسی سیاسی بنیاد پر اگر چھوڑتے ہیں تو یقیناً آپ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ اپنے والد سے اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے آپ اپنے بھائی سے اپنی بول چال بند کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کا بھائی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کا سپورٹر ہے تو سیاست جو ہے آپ اس کو اس کی حد تک رکھے ایک تو آج کی ایک لائف سیشن میں میں آپ کے ساتھ اس ٹوپک پر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خدارہ ہمارے لوگ پہلے ہی بہت گرے ہوئے ہیں پہلے ہی ان کی ذہنی سطح بہت نیچے ہے ان کو پہلے بھی شعور بہت کم ہے اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ ان سیاسی اختلافات کے بعد بھی تھوڑا مزید تنزلی میں چلے گئے تو یقیناً ہم کچھ عرصہ بہت پیچھے چلے جائیں گے تو ایک تو پلیز آپ اپنے سیاسی اختلافات کو ایک دائرے میں بند کریں اور اس تک رکھیں دوسری چیز جو میں مستقل طور پر نوٹ کر رہا ہوں خصوصاً خٹک بیٹ کے لوگوں کی اور حوار عوام کی جو چیز میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ سیاست کو سیاسی باتوں تک محدود نہیں رکھ رہے بلکہ اس کو دو قدم آگے جا کر گالیوں تک لے جا رہے ہیں اور نازیبہ کلمات، تحمت، افتراب، ٹھیک ہے اس حد تک بھی لے گئے ہیں اور یقین مانے کہ جو ہمارے علاقے کی علماء ہیں یا معزز شخصیات ہیں علماء تو نہیں ہیں معزز شخصیات ہیں ان کے کمنٹس میں بھی مجھے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے جملے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ کانوں کو بندہ ہاتھ لگائے کیار وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی سیاسی مخالف جماعت کا ہے کوئی نواز شریف کا سپورٹر ہے کوئی عمران خان کا سپورٹر ہے یا کوئی مولانا فضل الرحمن کا سپورٹر ہے لیکن وہ سپورٹر بعد میں ہے پہلے آپ کی علاقے کا ایک معزز شخص ہے پہلے اس کا آپ کی علاقے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے پہلے وہ آپ کے علاقے کے بارے میں سوچنے والا ایک فرد ہے آپ ان چیزوں کو بعد میں رکھیں پہلے اس کے مرتبے کو رکھیں کہ وہ آپ کی علاقے میں رہنے والا ایک بائز شخص ہے اگر وہ عالم دین ہے جیسا کیسا بھی ہے جیسا کیسا بھی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو سپورٹ کر رہا ہے اور مولانا فضل الرحمن آپ کے ذہن کے مطابق ایک غلط شخص ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک عالم اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا آپ اس عالم کو بھی غلط قرار دیں گے جبکہ وہ آپ کے علاقے کے ایک امام مسجد ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو ٹھیک رستے پیلے کے آ رہے ہیں ایک بندہ ہے جو نواز شریف کا سپورٹر ہے ایک بندہ ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ ٹھیک آدمی ہے اس کے بہت ساری اچھائیاں آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ اس کی تمام تر اچھائیوں کو تمام تر رشتداریوں کو تمام تر اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ صرف اس بات پہ اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں غلط غلط تحمتیں لگاتے ہیں اور باتیں پہلاتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے آپ رشتداری بھول چکے ہیں آپ اس کا مرتبہ بھول چکے ہیں علاقے میں اس کی کیا شان و شوقت عزت ہے آپ وہ بھول چکے ہیں آپ ڈائریکٹ ایک بہت دور والی سیڈی پہ جا کے قدم رکھ رہے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری آپ سے درخواست ہے مہددیوانہ التماس ہے آپ سے کہ خدارہ اپنے اوپر کچھ رحم کیجئے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اگر آپ اپنی نیکیوں کو اس طرح سے ضائع کریں گے اور اپنے قوم کے لوگوں کو اس طرح سے آپ چہرہ دیں گے تو یقیناً آپ کامیابی کی طرف کیسے جائیں گے کل کو حکومت میں عمران خان نہیں ہوگا مولانا فضل عمان نہیں ہوگا نواز شریف نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کے علاقے کا یہ عالم دین آپ کے علاقے کا یہ معذر شخص آپ کے علاقے کے یہ چودری صاحب یہ آپ کے علاقے میں ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے ان چیزوں کو دیکھیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ سیاسی اختلافات کو اس کے دہرے تک کر کے گالیم گلوچ افتراء تحمد بازی اور کسی کی عزت ہو چالنا خدارہ ان چیزوں سے تھوڑا سا باز آ جائیں اور ایک تیسرا پوائنٹ جو آج میں آپ کے ساتھ اس پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے علاقوں کے وہ نوجوان جنہیں ابھی تک سو تک گنتی نہیں آتی جنہیں قرآن مجید کے درست تلفظ نہیں آتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے ان کو درست تلفظ نہیں آتی ابھی تک وہ نوجوان بھی فیس بک پہ آ کر دانشور بنے ہوئے ہیں جیسے انہیں سیاست میں چالیس چالیس سال گزر چکے ہیں ابھی ان کو ضرورت ہے کہ وہ پڑھ لکھ لیں اور علاقے کے کچھ اہم فرد بنیں ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اوپر محنت کریں اور اپنے والدین کیلئے کچھ سہارا بنیں ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے اوپر محنت کریں اپنی دینی ادوار سے اپنی استعداد بہتر کریں دنیاوی ادوار سے اپنی استعداد بہتر کریں اور کل کو اپنے علاقے کو وہ سپورٹ کریں صرف باتوں سے سپورٹ نہیں ہوتا آپ پندرہ بیس پوسٹے لگا دیں گے تو اس سے انقلاب نہیں آ جائے گا آپ کے علاقے کی ساری چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اس سے آپ کے علاقے کی سڑکیں آپ کی بیس پوسٹوں سے نہیں بن جائیں گی آپ کے علاقے کے جو پانی کے مسائل ہیں وہ آپ کے پچیس پوسٹوں سے نہیں بنیں گی آپ اگر اپنے علاقے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے غریب عوام کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ ایک باہمت نوجوان بنیں اور اپنے لوگوں کے لئے کارامت فرد بنیں اور کارامت فرد آپ تب بنیں گے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کریں اور خود اچھے طریقے سے پڑھ لکھ لیں خود محنت کر لیں ان صرف باتوں سے موشہ گافیوں سے سارا دن پوسٹے کرنے سے کچھ نہیں بنتا تو خدارہ میری ان نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کی ابھی زندگی سیاستواری نہیں ہے جن کا ابھی سیاست سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ایک عمر ہے اس شعبے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے ایک وقت چاہیے جب آپ پہ وہ وقت آ جائے تو یقیناً سیاست کرنا بھی کوئی برا کام نہیں ہے اس میں نیک لوگوں کو آنا چاہیے اس شعبے میں نیک لوگ ہوں گے تو یقیناً ہمارے معاملات ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کی جو عمر ہے وہ اس وقت سیکھنے کی ہے وہ اس وقت پڑھنے کی ہے وہ دنیاوی علوم پڑھنے کی ہے وہ دینی علوم پڑھنے کی ہے اگر آپ اس وقت ان تمام چیزوں کو بہتر کر لیں گے تو یقیناً کل کو آپ آپ یقیناً کچھ کر سکیں گے لیکن اگر آپ اسی طرح سے باتیں کرتے رہے اور صرف باتوں پہ ہی خوش ہوتے رہے کہ میں فلان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور فلان زندہ بات فلان وا وا تو کچھ بھی نہیں بنے گا تو میں یہ چند ایک چیزیں جو میں اپنے علاقے کے حساب سے دیکھتا ہوں اور بہت سارے اور علاقے بھی ایسے ہوں گے جس میں آپ ان کو دیکھنے والوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے نوٹ کی ہوں گی تو خدارہ آپ ان تمام ان تینوں پوائنٹس کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں نمبر ایک پہ میں نے بات کی کہ آپ سیاست کو سیاست تک رکھیں سیاست کو سیاست تک رکھیں سیاست کو ذاتی دشمنوں کی طرف دشمنیوں کی طرف نہ لے کے جائیں آپ کے علاقے کے معزز فرد ہیں تو آپ اس کے ساتھ سیاسی اختلافات کی وجہ سے اس حد تک نہ جائیں کہ کل کو آپ اس کے ساتھ کہیں آمنے سامنے بیٹھ نہ سکیں ٹھیک ہے اور دوسری بات میں نے کی کہ سیاست کو سیاست تک رکھیں اس کو گالی گلوچ تک نہ لے کے جائیں گالیاں افتراء تحمد بازی ان ٹاپکس پہ آپ بات نہ کریں نہ جائیں کیا ضرورت ہے یار آپ کے چند سخت بولنے سے کیا انقلاب آ جائے گا کیا ملک کا مکمل صورتحال بدل جائے گی نہیں اگلے بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی اور اس تکلیف کی وجہ سے نقصان آپ کو بھی ہوگا ملک کے حالات نہیں بدلیں گے آپ کے گاریوں سے آپ کے غلط الفاظ سے تو تیسرا ٹاپک میں نے بتا دیا کہ ہمارے نوجوان جن کی ابھی عمر پڑھنے کی ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے ان کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جب ان کی عمر اس لیول پہ آ جائے اور ان کی پاس اتنی معلومات آ جائیں اتنی علم ان کے پاس آ جائے کہ وہ ان ٹاپکس پہ بات کر سکیں تو پھر جا کے وہ ان ٹاپکس پہ آ کے بات کریں امید ہے میری یہ مختصر سی گفتگو آپ کے کسی نہ کسی درجہ کام آئی ہوگی اگر یہ باتیں آپ کو مفید لگی ہیں آپ کو اچھی لگی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے مفید فیدہ اٹھائیں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فیدہ اٹھا سکے انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی اور دن کسی اور موضوع پہ تب تک کیلئے اجازت دیجئے والسلام